اسلام علیکم جی and welcome back to another vlog after a very long time I know میں بہت ٹائم بعد آ رہا ہوں لیکن اس ٹائم میں موجود ہوں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اور میں جا رہا ہوں لنڈن تو بیسیکلی میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ آر آج کا دن بہت سپیشل ہے تو ولوگ بناتے ہیں اور اس دن کو اور بھی سپیشل بنانے کے لیے میں نے کہا چلو یار کوئی میٹھے سے شروعات کرتے ہیں میں نے اپنا سمان وغیرہ چیک وغیرہ کرایا بورڈ کرایا بورڈنگ پاس لے کے اوپر لاؤنج میں آگیا اور میں نے کہا یار چائے پیتے ہیں ادھے میری چائے بن رہی تھی ساتھ میں بسکٹ دیکھ رہا تھا ایک میں نے چوکٹیٹ لے کے بیگ میں رکھ لی تو یہ ہے جی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ کا لاؤنج جہاں پہ آپ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھرو لابی جو ہے آپ کو آپ کے جہاز تک بورڈ کرا دیتے ہیں بس یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اکیلا ہی میں جا رہا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹ پیزا پہ آپ اکیلے جاتے ہو یہ میں ادھر چائے بھی انجوائے کر رہا تھا تو ذرا آپ مجھے بھی دیکھ لیں یہ میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یار وائس آور کروں گا کیونکہ ایسی جگہوں پہ بہت نوائز ہوتا ہے اور اتنی ہی دیر میں ہماری باری آگئی تو ہم جی لابی میں انٹر ہو رہے ہیں اور ایکچلی میرا نا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے یہ مطلب فلائٹ کا تو یہ دیکھیں جی جہاز کھڑا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں جی کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس مین وائل میری خوشیاں بھی دیکھ لیں آپ اور یہ میں نے کہا یار چلو بیٹھ کے ذرا فوٹوگرفی کر لیں اور اب میں آکے پلین میں بیٹھ گیا تھا اور لیکیلی مجھے ونڈو سیٹ ہی مل گئی تو بس میں ادھر چیزیں وغیرہ سیٹ کر رہا تھا میں نے پاسپورٹ وغیرہ سیف کیا سیٹنگ وغیرہ کی اور بس اب ہم جو ہے کچھ ہی دیر میں اپنا سفر شروع کرنے والے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جہاز نے جی موڑ کاٹی اور وہ دیکھیں دور لکھا ہوئے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ اس ٹائم مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یار ایسے نا جیسے ملتان دور جا رہا ہے کہیں پہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ جہاز بھاگا اور ویڈن نو ٹائم ہم لوگ جو کلاوڈز میں تھے بس پتہ ہی نہیں چلا جہاز نے ایسے جو ہے ٹیک آف کر لیا بڑا سمودلی تو فرس ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا اور مزہ آیا کافی بس اب جی اکیلے انجوائی کرتے جا رہے ہیں جرنی بس ہی در بیٹھ کی اب ذرا میں نے کہا میں اپنی بھی تھوڑی ویڈیو بنا لوں تھوڑا پوز شوز کر لیں انسٹا کے لیے یہ دیکھیں جی وینڈو سیٹ کے اپنے ہی مزے ہوتے ہیں اور ویڈاوٹ اینی پے مجھے جو ہے بس لکی لیدر مل گئی کیونکہ انہوں نے کہا آپ کی سیٹ چینج ہو گئی ہے میں نے کہا چلیں جی نو پرابلم اور یہ دیکھیں جی ادھر میں میپ نیویگیٹ کر رہا تھا کہ ہم کدھر ہیں کیا کر رہے ہیں اس ٹائم بس پھر فلائٹ میں تھوڑی دیر بعد بندہ بور بھی ہوتا ہے میں نے کہا چلو یار تھوڑا نیویگیشن کر لیں دیکھ لیں اور ادھر جو ہے کھانا شروع ہو گیا ہے کھانا سرب ہونے لگا ہے تو ابھی ہمارا بھی کھانا آ جاتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اس ٹائم تو یویلی گھر میں ہوتا ہے بریک فاسٹ کہیں لنچ کہیں لیکن بس دیکھ لیں جی آج ہم بادلوں کے درمیان لنچ کریں گے کترر ویس کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے دیا ہے لنچ سب سے پہلے پانی ہے یہ بریڈ ٹائپ بن ہے میں نے لیا تھا چکن اینڈ رائس یہ ڈیزرٹ میں سیویاں تھیں جو کہ بہت ہی مزیدار تھیں اور یہ سیلڈ تھا سیلڈ مجھے تھوڑا اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ مطلب یہ کوئی دیفرنٹ مطلب سیلڈ تھا کنونونشنل سیلڈ سے تھوڑا سا دیفرنٹ لگا مجھے تو اس وجہ سے خیر ساتھ ساتھ کلپس چل رہے ہیں میل کی میں نے انبوکسنگ کی یہ میل بہت اچھا تھا اس کے بعد جی انہوں نے میں چائے سرف کی تو میں نے بلیک ٹی لی ساتھ یہ دیکھیں بسکٹ انہوں نے دیا یہ ملک ہے اچھا ملک تھنڈا تھا لیکن آپ جیسے ہی اسے چائے میں ایٹ کرتے تھے تو بڑی بہترین سی چائے بن جاتی تھی اب دیکھیں جی چائے پینے لگے ہیں چائے پی کے میں نے کہا اپنا خود ہی سمیٹ لو تاکہ وہ جب کلیکشن کے لیے آئے تو پھر چیزیں ادھر ادھر نہ گی رہیں جگہ کلین رہے تو یہ بسکٹ میں نے ان سے ایک اور بھی لے لیا تھا جو بہت اچھا لگا میں نے کہا چلو یار مجھے ایک اور ٹیسٹ کراؤ بس جی سفر ہمارا جو ہے ملتان ٹو قطر ہے اور ادھر میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یار کمال سین ہے مطلب بادل دوری دور مطلب ایک ٹائم آتا ہے کہ عبادی ختم ہو جاتی ہے and you are over the clouds تو ساتھ میں temperature وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا کیا ہے کیا نئی چیزیں navigate کر رہا تھا explore کر رہا تھا ساتھ ساتھ vlog بن رہا ہے voice over اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ flights میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھنے والوں کے لیے بڑی عذیت ہوتی ہے کیا شور ہم دیکھیں اور یہ میں انسٹا کی ریل کے لیے بنا رہا تھا پھر میں بور ہو رہا تھا میں نے کہا چلو یار washroom visit کر کے آتے ہیں ضرورت نہیں بھی ہے تو کیا کوئی بات نہیں چک کر لگا آتے ہیں ذرا fresh ہو جاتے ہیں تو بس میں ادھر washroom آیا تو washroom خیر کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن خیر میں نے کہا visit تو کرنا بنتا ہے بس within no time اب ہم جو ہے دوہا لینڈ کرنے والے ہیں announcement وغیرہ ہو گئی یا کہ belt shirt باندھ لیں اور ہم جو ہے دوہا لینڈ کر رہے ہیں لینڈنگ میں تھوڑا سمجھ در لگا اچھا جیسے ہی میں نے لینڈ کیا ادھر میں stairs سے اترا آگے shuttle آئی ہوئی تھی لینے میں shuttle میں بیٹھ گیا تو it was very much convenient کوئی بطلب حیصل نہیں کرنی پڑی اور یہ دیکھیں جی یہ shuttle چل رہی ہے دوہا میں گرمی ہوتی ہے تو shuttle میں اتنی تھنڈ مجھے لگے اتنا تیز AC کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر systems ہوتا ہے گاڑیوں کا کہ AC کے بغیر اندر بیٹھا نہ جائے لیکن میں نے اپنی zip بند کر لی میں نے کہا بھئی ابھی تو لینڈن پہنچے نہیں ہے اتنی دھوپ میں اتنی تھنڈ لگ رہی ہے اور یہ جو انگریز بھائی بیٹھے ہیں ان کی بھی میری ساتھ والی flight ہے تو ہم نے کہا چلو جی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اچھا transit کا نا مطلب کم stay ہے only 45 minutes تو دیکھتے ہیں جاتے ہیں کہ مطلب کیا scene ہے کیا نہیں یہ ہمیں ادھر جا کے پتا چلے گا sometimes ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو next flight میں بھی adjust کر دیتے ہیں لیکن ابھی کوئی پتا نہیں کہ کیا ہوگا اور یہ دیکھیں جی ائرپورٹ پہ ٹینل آ گیا ادھر فل اندھیرہ ہو گیا تھا اب ٹینل سے باہر نکل رہے ہیں میں نے خیر کوئی اتنے ائرپورٹ دیکھے ہی نہیں میں انتوملتان کا ہی دیکھا ہوا تھا لیکن بھئی یہ بہت بڑا ائرپورٹ لگ رہا ہے اتنے ادھر جگہ جگہ جہاز آ جاتے ہیں مطلب ابھی دیکھئے گا یہ دیکھیں ائر بسز کھڑی ہوئی ہیں اپنی سپیسیفک لابیز کے ساتھ تو بڑا ہی پیارا ویو ہے دھوپ ہے اتنی سخت قسم کی یہ دیکھیں جی مجھے لگتا یہ ہمارا ائر بس ہے لیکن پتہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں چلیں جی جیسے ہی اوپر پہنچے انہوں نے جو نیا بورڈنگ پاس ایشو کر دیا کہ آپ کی فلائٹ دو گھنٹے بھی فرس ٹائم دیکھیں دیکھ لیں جی ترہ ترہ کہ ادھر برینڈز ہیں چیزیں ہیں یہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے گاڑی لے کے دو اس کے ڈیڈی نے کہا ہے کہ نہیں بیٹا آپ کو میں گاڑی نہیں لے کے دے رہا چلیں جی جوک سا پارٹ کافی کیوٹ بی بی یہ پتہ نہیں کیوں لیٹا ہوا ہے اٹھ جاؤ بیٹا اچھے یہ ٹیڈی کا مجھے ہمیشہ سے تھا کہ ٹیڈی کے ساتھ پچھر ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹیڈی کے ساتھ پچھر بنا دیں اور دیکھ لیں میں تو تھک گیا ہوں ائرپورٹ پہ چل چل کے ائرپورٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھوڑی دیر میں نے چارجنگ بوت پہ اپنا فون چارج کیا اور اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنا بورڈنگ پاس چیک کیا جہاں سے میری بورڈنگ ہونی ہے میں اس ریسپیکٹیو گیٹ کے آس پاس جا رہا رہا ہوں کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے اور کیا کرنا ہے جی اتنا گھوم کہ یہ تو نا آف لائٹ مس ہو جائے اور یہ ہیرڈز کا بھی ادھر آوٹ لیٹ ہے میں گیا نہیں ہو بھی تک انشاءاللہ کبھی پلان ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے it's in لندن تو جی ہیلو ٹیڈی یہ ٹیڈی بڑا مشہور ہے جی جو بندہ آئے اس نے پچر لازمی کھچوانی ہے اس کے ساتھ خیر لیکی میری پچر بھی ہو گئی ٹیڈی کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا میں نے اس نے میری کھینج دی اور بائی بائی ٹیڈی پھر ملیں گے انشاءاللہ کہیں جاتے کہیں گزرتے تو اب میں اپنے ریسپیکٹیو گیٹ کی طرف جا رہا کیونکہ ائرپورٹ بہت بڑا اور شوق پورا ہو گیا ائرپورٹ گھومنے کا یہ نہ ہو کہ ائرپورٹ گھومنے کے چکروں میں میری فلائٹ میس ہو جا اور پھر بعد میں وہ کہیں کہ بھائی اب آپ کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں چلیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بی فائیو سے انٹری ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی بی وان ہے تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور میں مطلب ادھر ٹھہرہ ہوں مطلب ایسکی لیٹر لیکن وہ سٹیرز والا نہیں ہوتا یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ کنوینینٹ ہوتا ہے کافی لوگ ہوتے ہیں انہیں تھوڑا فیر ہوتا ہے اس سے تو اس پہ آپ ووک بھی کر سکتے ہو جیسے لوگ ووک کر رہے ہیں میں نے کبھی میں اس پہ ووک کر لیتا تھا تو بس اپنے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں ادھر جا کے حرام سے بیٹھتے ہیں اور شام کا ٹائم ہو رہا تو یہ دیکھیں جی آور ایر بس is ready to fly to london اور اب جی boarding کا ٹائم آ گیا تھوڑی سی دھر انگزائیٹی ہوئی ظاہر ہے اکیلے فرس ٹائم آپ انٹرنیشنل ٹریول کرو کوئی فیملی نہیں ہے کوئی فرنز نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اتر نا اور چیزوں کو مینج کر نا لیکن کوئی جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ایر بس ہے اللہ خیریت سے رکھے یہ سفر جی بورڈ ہو چکا تھا میں ادھر اور دیکھیں لوگ اپنا سمان رکھ رہے ہیں میں نے بھی فٹا فٹا سمان رکھ ہے میں نے اپنا مطلب بیک پیک کوٹ مطلب رکھ دیا ادھر اس کو پتا ہے فلائٹس میں کہا ریلیکس اور یہ تو اتنی بڑی ائر بس ہے کہ جب اس نے کرنا ہے تیک off تو لگ پتا جانا ہے ایک دفعہ بیکرز جو ملتان سے کتر تھی وہ کافی small plane تھا یہ بہت بڑی ائر بس ہے اس ترح cabins بنے ہو ہیں اور 5 6 cabins ہیں یہ باری باری آرہے ہیں اچھا ایک چیز میں add-on کرنا چاہوں گا کوئی یہ مطلب کتر کی بہت اچھی services ہیں مطلب میرا تو ظاہر ہے فرس ٹائم تھا experience لیکن بہت مزا آیا چلیں جی بس جی plane نے take off کر لیا یہ کچھ میں نے clips بنائے دیکھیں کتر کو بائی بائی کر دیں کتر بھی اس ٹائم جو ہے لائٹوں میں ڈوبا ہوا ہے سمندر کے اردگرد کیا بات ہے یہ view جو ہے اور میں آپ مزی کی بات ہوں بانگلہ دیشی student بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وینڈو سیٹ نہیں ہے تو اس نے کہ no problem میں اپنے vlog میں بھی use کر لوں گا اور آپ کو کر دیتا ہوں دیکھیں یہ لیا plane نے turn بس ادھر ہلکا سا ہوتا دل گھبراتا ہے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر جو آپ plane ہو رہا اس طرح لیکن بس کچھ نہیں ہوتا پھر stable ہو جاتا ایک time آتا plane بس جی اندر lights وغیرہ on ہو گئی اور announcements ہو رہی ہیں ہمارا plane take off کر چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں لندن اور ہم اب take off کر چکے ہیں اب مجھے اس ٹائم تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی تو ان لوگوں نے ہمیں ڈرنک سرف کرنے شروع کی میں نے لیا اور جوس اور یہ سناکس بہت مزے کا اور جوس تھا ایسے وہ ٹروپکانا والی بھائی باری تھی تو یہ دیکھیں سب کو جوس وغیرہ ایس پر ڈیمانڈ آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو مل جائے گا ادھر سے میں نے تو جوس ہی لیا اور بس یہ لوگ ادھر ایجس ہو رہے ہیں کسی کا کوئی مسئلہ وغیرہ بہت اکوموڈیٹنگ ہے ان کا سٹاف اور اب مجھے ذرا تھنڈ لگ رہی تھی تو میں انہا بلینکٹ کھول لیا میں نے کا ذرا ریلیکس کرتے اور ساتھ انہوں نے کھانا بھی مطلب دینا شروع کر دیا تو کھانے میں میں تو رائی سی لوں گا دیکھتے ہیں چلیں جی ڈینر ہمیں سر ہو چک ہے سب سے پہلے چھوٹو کین دیکھیں یہ بڑا کیوٹ لگ چھوٹا سا کین بیچ والی سیٹ خالی تھی تو میں اسے آزا ٹیبل یوز کر لیا بڑا میں نے ریلیکس کیا کوئی انگزائیٹی نہیں میں نے لی میں نے کہ جب اکیلے ہی ہر چیز منیج کرنی ہے تو انجوائے کر کے کرو سب سے پہلے میرا فیوریٹ ڈیزرٹ دیکھ لیں اس کے بعد سیلڈ دیکھ لیں جو مجھے نہیں اچھا لگا پتہ نہیں ان کے سیلڈ میں کوئی عجیب مطلب اچھا وہ بہت رو ہے ہم لوگ اصل میں گرین سیلڈ زیادہ یوز کر رہے ہوتے تو اس لئے اور سات گھنٹے کے بعد تقریبا میں اپنی بلیک کافی انجوائے کر رہا ہوں اور پوری رات یہ یورپ ہمیشہ سے یہاں آنا اور بس جب وہ پھر ہوتا ہے تو آپ کے پاس ظاہر ہے نہیں فیلنگز رہتی اور لنڈن کے اوپر آکے جہاز دیکھیں ائر پلین کس طرح سے مطلب روٹیٹ ہوتا یہ دیکھیں یہ بھی بہت مزے کی فیل ہوتی ہے میں نے کہ میں آپ سے سمجھاتا ہوں ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ اپنی سی بیل وغیرہ چیک کر لیں کیونکہ ہم لوگ لینڈ کرنے والے ہیں لندن ہیتروں پہ رات کا ٹائم ہوگا اور تھنڈ کی پری کوشن میں نے لئی ہوئی ہیں میں نے اوور کوٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے اور ہم لینڈ میں نے اپنا سمان اٹھایا اور دیکھیں ہم اتر رہے ہیں بس میں نے کہ میں چلوں مطلب کیونکہ ادھر سے مجھے دو دھائی تین گھنٹے لگ جائیں گے آپ سے سمان وغیرہ کلیکٹ کرنا چلیں جی الحمدللہ ویلکم ہو رہا ہے جی لندن پہ اپنا خود ہی ویلکم کر رہے ہیں بھئی ایسے ہی ہوتی ہے بس جہاں ہو جو ہو انجوائے کرو مومنٹ کو انجوائے کرو رادر دن کہ یہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا میں ادھر سمان کے لئے رکھا ہوں اور شکر ہے کہ جلدی ہی میرا سمان آگیا میں نے فٹا فٹ آئے ہوئے تھے جو میرا جونئر بھی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتر جاتے ہیں لنڈن سے میں نے کہ آپ کی ٹکٹ آیا ہو جائے گی میں ادھر سے کافی پکڑتا ہوں اور میری ٹینشن نہ لو آپ اور بس جا رہے ہیں لنڈن کی طرف اچھا لنڈن بہت یہ لزبت لائن آجائے گی یہ ٹکٹ بوتز وغیرہ بنے ہوئے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک وہ لینی پڑے گی لیفت بکرز نیچے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں بس رکی ہے اور وہ ایک فرینڈ آیا اس نے میرا سمان پکڑا ہے میں اندر آگیا ہوں چلیں جی جب جو ہے چلتے ہیں گھر کی طرف بہت اس ٹائم نہ تھک ہوا ہوا اور میں نے کہ آپ مجھے بھی دیکھ لیں میرا سلیپ فیس اور جیٹ لیگ زوروں سے ہوا یہ سلیپ سائیکل کو ٹائم لگ جائے گا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ لگ ضرور جائے جائے جب یہ لگ رہا چلیں میری تجربنی بہت اچھی رہی آپ لوگ کومنٹ کر بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ یہ ولوگ اور انشاءاللہ آپ سے زیادہ ملاقات ہوا کرے گی ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ